ہو گیا چور آئے گھوڑا لے گئے اور اس کی آن کھولی صبح تو گھوڑا آئے انہوں نے کہا لے بھی آئی میری خیر ہوئی نہیں وہ پھاکا پھاکا گھر گیا اپنا خرگوش لاکے باندھ کے مالے شروع کر دیا تھوڑ در میں سمیدار نکلا کہنے کہ اے گھوڑا کی دے کہ دیا ہے کھلوتا ہے کوئی گھوڑا ہے وہی تا سیوڑے سیوڑا ماری الباندھ میں خرگوش کو کہتا ہے سرائی کے وہی تا سیوڑے وہ نہیں سنگوڑا ہے ساری رات مالش پی تھی تے گھس 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 آئے آکھ سیوڑا کھلوتا ہے تو وہ مراسی کا تو ایسی لطیفہ ہے یہ دس ہزار سال یہ جتنے سال میں گزرے ہیں اس میں یوں کس آیا یوں کس آیا یوں کس آیا یوں کس آیا اور یہاں کھا کے کھڑ کر دیا ہے جب اللہ جنت میں واپسی کرے گا تو دوبارہ ایک سو تیس فٹ آدم علیہ السلام کا قد دے گا یوسف علیہ السلام کی جوان خوبصورتی دے گا عیسی علیہ السلام کی جوانی دے گا دود علیہ السلام کی شیر زبان دے گا اور عیوب علیہ السلام کا صادر دل دے گا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دے گا چہرے پہ داڑی قائب ہو جائے گی داڑی نہیں ہوگی سر کے بال بھوہوں کے بال یہ ہلکے ہلکے موشوں کے بال سارے جسم پر بال نہیں ہوگے صرف سر کے بال نیم گھنگریالی یہاں تک شانوں تک اور پورا جسم سفید چاندی کی طرح چمکتا ہوا چہرے سے داڑی قائب جسم کے بال قائب سر کے بھوہوں کے اور پلکوں کے اور یووشوں کے اور چہرے سرخ و سفید آنکھوں میں سرما لگائے تغیر سرما بال نیم گھنگریالی بال نیم گھنگریالی جردن مردن مکحلی بیدن بیدن جردن مردن مکحلی سرخ و سفید چمکتے دمکتے حسن و جمع کہ بیکر آنکھوں میں سرما لگے ہوئے وہ آنکھ کیا آنکھ ہوگی جو اپنے رب کا دیدار کر لے اور وہ کون سی آنکھ رب کا دیدار کرے گی جو یہاں نظروں کو جھکانا سیکھ لے ارے میرے نوجوان بچوں اکثر نوجوان بیٹھو ان آنکھوں کو بے حیائیت سکھو انہیں جھکانا سیکھو ان آنکھوں کو جھکانا سیکھو ان آنکھوں کو جھکانا سیکھو انہیں آنکھوں سے اللہ تمہیں اپنی ذات کا دیدار کرانے والا ہے جس نوجوان کی نظریں جھک گئیں اسے بشارت ہو انکھریب اللہ اپنے چیرے سے نقاب ہٹا کر اسے اپنا دیدار کرانے والا ہے جس کا ہاتھ شراب سے پیچھے ہٹ گیا اسے بشارت ہو انکھریب اس کا اللہ اسے خود جنت کی شراب پلانے والا ہے جس کے کانوں میں روح ڈال دی کہ مجھے ایک میوزک نہیں سننا کانا نہیں سننا اسے بشارت ہو بشارت ہو میرا اللہ اسے بھلا کے جنت کی لڑکی کا گانا سنانے والا ہے میرا اللہ اعلان کرے گا کدھر ہیں وہ جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے جو گانا نہیں سنتے تھے کدھر ہیں کراچی والے وہ جوان وہ مرد عورت جو گانا نہیں سنتے تھے جی ہم حاضر ہیں آو بیڑھا جنت کی لڑکی ہو یہ میرے بندے بندیاں سراپا نغمہ بن جاؤ اے جنت تو سراپا ساز بن جاؤ اے جنت کی حورو تم سراپا نغمہ بن جاؤ سر بن جاؤ جنت دھن بنے گی جنت کی لڑکی سر بنے گی جنت ساز بنے گی جنت کی عورت نغمہ بنے گی یہ گیت جنت کے ساز کے ساتھ جب چلے گا تو کتنی دیر کا ہوگا ستر برس ایک گانا بیٹھ کے سنے ستر برس پہلو نہ بدل پائیں کروٹ نہ بدل پائیں کسی اس کا سلہ ہے دنیا میں کانوں کو حرام آوازوں سے بند کیا گھنگروں کی چھنکار چھنک سے کانوں کو بند کیا ہاتھوں کو جام چھلکانے سے بند کیا ان کے جام نہ چل کے ان کی آنکھیں چھلکتی رہیں ان کی آنکھیں چھلکتی رہیں وہ گھنگروں پہ نہ تھرکے وہ مسلحے پہ بیٹھ کے ترپے کہ اے اللہ جہنم سے بچا لیں آج اس کا سلہ لو اللہ کہے گا کیسا ہے کہیں گے اللہ کمال ہوگی اللہ کہے گا اس سے اچھا سنوں کہ وہ کیا کتابو میرے نبی آو ممبر پہ بیٹھو دعوت علیہ السلام کی آواز ایسی تھی جب زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلتے تھے پہاڑ جنگل سے جانور نکلا کے بیٹھ کے سنتے تھے انسان بے ہوش ہو جاتے تھے کہیں گے میری آواز دنیا میں تھی کہ میں نے واپس کر دی دعوت کی آواز کے ساتھ جنت کا نغمہ جنت کی دھن دعوت علیہ السلام کا نغمہ وہ جنت والوں کو ہورے بھول جائیں گی مست کیسا کہ اللہ کمال ہوگی کہ اس سے اچھا سنو اس سے اچھا اس سے اچھا بھی آئے وہ بھی ہے یا حبیبی یا محمد اے میرے حبیب اے میرے محمد اب آپ کی باری آئیے بیٹھئے رونک بخشیے ممبر کو آپ تشریف لائے آپ کی آواز اور جنت کا صور جنت والوں کو اپنا آپ بھی بھول جائے گا جنت تو جنت کیسا ہے کہیں گے یا اللہ یہ تو حد ہی ہو گئی میرے اللہ فرمایا کہ اس سے بھی اچھا سنو یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے کہاں اس سے اچھا تمہارا رب ہے جب خود تمہیں سننے والا ہے یہ بات پردے میں ہو رہی ہے اب اللہ کا اعلان ہوگا ریزون جنت کا جی ایم جنت کا جی ایم آج کا ترجمہ جنت کا جی ایم جنت کا خازن خازن آتا ہے جنت کا خازن رضوان جی ارفع لخجہ وبینی وبین عبادی وزوباری میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دے آج وہ آنکھ مجھے دیکھے جو جھک جھک کے مجھے یاد کرتی رہی جس کے آنسوں چھلکتے ٹپکتے میں دیکھتا رہا کبھی داڑی بھیگی کبھی سینہ تر کبھی سجدوں میں زمین تر آج ان آنکھوں کو میں اپنا آپ دکھانے والا ہوں وہ دینے والا ہوں جو آج تک نہ کبھی کسی کو ملا نہ مل سکتا ہے کہ میں اپنا آپ ان پر کھولنے لگا ہوں پردے ہٹاؤ میرے بندے بندیاں میرا دیلار کریں مجھ سے کلام کریں مجھ سے بات کریں اب میرا رب سامنے آئے گا سب سے پہلے کیا کہے گا سب سے پہلے جب یوں پردہ ہٹے گا مرحبا میرے سچے بندے مرحبا میرے نمازی نہیں میرے روزے والے نہیں میرے علم والے نہیں میرے ذکر والے نہیں راتوں کو تحجد والے نہیں جہاد والے نہیں تبلیغ والے نہیں کون مرحبا میرے وہ بندے جہاں نے زندگی بار سچ بودا اور جھوٹ کو زبان پہ نہ آنے دیا سو میں تس آدمی نمازی ہیں ادھر سرحد میں سو میں پچاس ہیں بعض اللہ لوگوں میں سو میں سو ہیں لیکن سو میں ایک سچ بولنے والا نہیں ایک ہزار میں ایک سچ بولنے والا نہیں ایک لاکھ میں ایک سچ بولنے والا نہیں ایک کروڑ میں ایک سچ بولنے والا نہیں ہے اس طرح سچ اٹھ گیا ہے میرے بھائیو پیچھ میں بات کرتا چلے جاؤں جس قوم میں جھوٹ ہوگا جس قوم میں ظلم ہوگا جس قوم میں ملاوٹ خوٹ ہوگی اس قوم کو زلت سے کوئی نہیں بچاسکتا ان کے لئے زلت مقدر ہے چاہے ایمان والے ہیں چاہے کافر ہیں اور جس قوم میں عدل ہوگا جس قوم میں سچائی ہوگی مقدر ہے مقدر ہے چاہے کافر ہوں چاہے ایمان والے ہوں کہ فرد یا معاشرہ فرد یا قوم فرد یا ملک جھوٹا ہے کھوٹا ہے ظالم ہے زلت ہو گئی ایک یا قوم ایک یا ملک ایک یا خاندان ایک یا پورا شہر سچا ہے عدل والا ہے جانت والا ہے میرے رب کی قسم زمین آسمان میں ٹوٹ پڑیں اللہ ان کو عزت دے کے دکھائے قائنات ٹوٹ پڑے اللہ انہیں بچا کے دکھائے قائنات دشمن پہ آ جائے اللہ ان کی مدد کر کے دکھائے گا یہ میرے رب کا ایک اٹل فیصلہ ہے ہاں دنیا سچوں سے خیلی ہو میرا حب مرحبا بالصادقین میرے سچے بندے آگئے میری سچی بندی آگئے سچے اس صدق ینجی والکہ دب یولی رمضان کا مہینہ ہے جھوٹ سے توبہ کرو دیبس سے توبہ کرو ماں بہن کی گھالی سے توبہ کرو اس زبان کو سچ پہ لاؤ پھر اس قیامت کے دن دیکھنا اس اپنی عزت دیکھنا کہ آج اللہ تمہیں ٹائٹل دے رہا ہے میرے سچے بندے آگئے میرے سچے بندے آگئے میرے سچے بندے آگئے پھر اللہ فرمائیں گے راضی ہو خوش ہو کہہ گے اللہ اور کیسے راضی نو سارے تو کام بن گئے تو اللہ فرمائیں گے اشہا میں نے تمہیں جنت دے دی اب جنت سے عالی چیز دوں کہیں گے اللہ جنت سے عالی کیا ہے جنت سے عالی کیا ہے تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا میں راضی ہو گیا اپنا راض نہیں ہوں گا زندگی مبارک کتنے جتن انسان کرتا ہے زندہ رہنے کے لیے سانس لینے کے لیے جوانی کو بہار رکھنے کے لیے اپنے حسن کو میک اپ کی تہمیں چھوپاتے چھوپاتے تھک جاتا ہے لیکن بڑھا پا اپنے جھریوں کا تانہ بانہ بن دیتا ہے اور سارا جھال پھیلا دیتا ہے جو گھنٹوں چہرہ دیکھ کے نازہ رہتی تھی گھنٹوں چہرہ دیکھ کے کہتا تھا میں کیسا جوان چند صبحیں گزری چند شامیں گزری بڑھا پے کے مکڑی نے آکے جھالا بنا اب اپنے چہرے کو دیکھ کے شیشہ نیچے کر لیتا ہے کہ نہیں میں وہ نہیں اللہ کی قسم تو ہی ہے پر بڑھا پہ نے تیرے حسن کو طواح کر دیا تیرے حسن کو نکل گیا بڑھا پہ تیری جوانی کو کھا گیا غم تیری خوشیوں کو کھا گیا شام تیری صبح کو کھا گئی اندھیرہ تیرے اجالوں کو کھا گیا اور ایک دن موت میری تیری زندگی کو کھا جائے گی اور پھر ایک دن قبر کی مٹی ہمیں اپنے ساتھ مٹی بنا دے گی پھر ایک دن قبر کی گرمی میری ہڈیوں کے ڈھانچے کو بھی چورا چورا کر کے ریت بنا دے گی پھر ایک دن زمین کروٹ بدلے گی اور نیشے کا اوپر پھینکے گی اوپر کا نیشے لے جائے گی اور میری راک میری مٹی کو ہوا میں اللہ اڑا کے ایسے بے نشان کر دے گا جیسے کبھی میں بے نشان تھا ہن اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئن بدکورا تجھے یاد نہیں جب تو کشنا تھا پھر ایک دن آئے گا تو کشنا رہے گا اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت صدارہ بڑا رہ گیا سب یوں ہی تھا تھا سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ غبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ تھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا چالہ اس کو ایسے نہ کماؤ کہ جنت ہار جاؤ اسے ایسے کماؤ کہ جنت بھی جیتو اور دنیا بھی جیتو اس کو اس طرح لے کے چلو کہ تمہاری دنیا بھی بنے تمہاری جنت بھی بنے حضرت علی نے اپنے شہزادوں کو وسیعت فرمائی کون جنت کے سردار حسن حسین کون میرے نبی کی آنکھوں کے چھنڈک حسن اور حسین کون میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین کون میرے نبی کے پھول حسن اور حسین کون جنت کے پھول حسن اور حسین کون جنہیں گلے لگا کر کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار جو ان سے پیار کرے ان سے پیار فرما حسن رضی اللہ عنہ کو پاؤں پہ کھڑا کے ہوا تھا یہاں اور دونوں ہاتھ پکڑ کے یوں جھولا دیتے تھے جھولا پہاڑ پہ چڑ پہاڑ پہاڑ کیا تھا اوپر لارے پھن لیا پہاڑ پہ چڑو اوپر لارے وہ ایسے سے ہو رہے یہاں تک آگے یہاں تک آگے یہاں تک آگے یہاں تک آگے پھر آپ ایسے ہو رہے اور اوپر آؤ اور اوپر آؤ اے یہاں کھڑا کر دیا یہاں اور دونوں ہاتھ ایسے فکس کیے کہ موہ آگے کرو تو حسین نے موہ آگے کیا تو آپ نے موہ بوسا لیا کہ اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار فرما ہاں ہاں کیا گردش زمانہ ہے ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے گئے اور ایک سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا بچوں سمیت نسل سمیت دنیا کے عزت زلت اگر میں یار ہے تو یہ حسینی کافلہ ناکام نظر آتا ہے نہیں یزیدی کافلہ کامیاب نظر آتا ہے نہیں کامیابی کا سہرہ رب نے اور دنیا نے حسین کے کافلے کے گلے میں ڈالا کہ سر پر سہرہ یہ باندھا ہے میرے بھائیو اللہ راضی ہے تو سب کچھ ہے اللہ ناراض ہے تو کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہاں راضی ہو راضی ہو اب تمہیں جنت سے آرہ چیز دوں جنت سے آرہ وہ کیا کہ جاؤ میں راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہیں ہوں اب اللہ اپنا کلام سنائے گا اب اللہ سنے بولے گا اب اللہ قرآن سنائے گا قرآن قرآن اب اللہ کو ساس کی ضرورت نہیں جنت کے ساتھ تھم جائیں گے پھاموش ہو جائیں گے صرف اللہ کی آواز پہلے آپ کانوں سے سن رہے تھے جنت کی ہوروں کی آواز کانوں سے دعوت محمد مصطف کی آواز کانوں سے اب اللہ ہے دیکھو یہاں ایک چھوٹا سا سسٹم ہے وہ آگے جا کر ایک چھوٹے سی جگہ کو ہٹ کرتا ہے الیکٹر سگنل دیتا ہے وہاں سے آپ میری آواز سن رہے ہو یا میں آپ کے واپنگوں کا شور سن رہا ہوں جب ایک چھوٹے سسٹم میں کوئی اچھی آواز جاتی ہے تو آدمی جھومنے لگتا ہے جھومنے لگتا ہے اب اس کو مزہ آنے لگتا ہے ٹھیک ہے اب اللہ اپنا کلام سنانے لگا ہے اب کیا ہوگا کان کافی نہیں اللہ کی بات کو سننے کے لیے اب کیا ہوگا آپ کے ہر سیل ہر سیل ہر سیل اور ایک بوڈی کوئی دس خرب سیل سے بنتی ہے اندازم ڈاکٹوں کی بات ہے سج جھوٹوں کے ذمہ کوئی دس خرب سیل سے میڈیکل سائنس کی بات ہے دس خرب سیل سے ایک بوڈی بنتی ہے اور ہر سیل میں پورا جسم بننے کی استعداد ہوتی ہے تو جب اللہ اپنا کلام سنائے گا اب کیا ہوگا آپ کا ہر سیل کون کا فنکشن ادا کرنا شروع کر سرب راستوں سے اللہ کی آواز کو اپنے روپ پہ کترتا محسوس کروگے اس لذت کو تاریخ جمیل کیا بیان کر سکتا یا کوئی بھی کیا بیان کر سکتا ہے آج اللہ نے سلح دے دیا تم نے دنیا میں کان بند کی ہے حرام سے گھنگروں کی چھنک سے دبلے کتاب سے سارنگی کی سور سے تم نے کان بند کی ہے آج اللہ اپنا کلام سنا رہا ہے اس نے تیرے کان نہیں سن رہے دس کرب سیل کا ہر سیل وہ کان کا فنکشن ادا کرنا شروع کرے گا اور دس کرب راستوں سے اللہ کی آواز تیری میری روح کے اوپر پڑے گی میرے رب کے قسم موت ہوتی تو یہ سب مر جاتے مر جاتے مر جاتے موت مر گئی یہ زندہ ہیں یہ ایک میفل ہوگی بڑی عالی شان اس میفل میں ایمان والے مرد اور پہ سب ہوں گے لیکن ہورے نہیں ہورے اپنے اپنے محل میں یہ سب کچھ دیکھ رہو وہ کہیں گے اس سے بڑا مزہ نہیں ہم نہیں جاتے بردہ اٹھا وہ کہیں گے تمہاری ہورے ہیں تمہاری ہورے ہیں مجھے فریاد کر رہی ہیں کہ ہم اپنے خامدوں سے اداس ہو گئی ہیں تو وہ کہیں گے یا اللہ میں ہورے نہیں چاہیے ہمیں تیرا دیدار چاہیے تو اللہ فرمائیں گے ابھی جاؤ اور جمعے جمعے آ جانا جمعے جمعے آ جانا ہر جمعہ ہر جمعہ ہر جمعہ اللہ کے دیدار کا دن ہوگا لیکن جنت الفردوس اللہ ہم سب کو نصیب کرے آمین کہو جنت الفردوس والوں کو جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کرے شام بھی اللہ کا دیدار کرے میرے نبی نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے لوگوں کے لئے دیدار عام ہوگا اور اللہ ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے ایک معنی لال جنہ جسے دیدار خاص ہوگا ابو بکر خاص سکھ ابو بکر کو دیدار خاص ہوگا یہ کامیابی ہے یہ کامیابی ہے اچھا میرے گور میں فرمائیں کہ میرے بن دو میرا جی چاہتا ہے آج تو مجھ سے سوال کرو مانگو کیا مانگ دو کہیں گے اللہ کی مانگے ہر جہد اللہ بکر ہونکی مانگے جنت میں پان ہنگے کہ نہیں ہنگے تو کام بڑا خراب ہو جائے گا جنت میں پان نہ ہو لیکن میرے خیالے ہوں گے جنت میں پان اس میں یہ تقاقو نہیں ہوگا کوئی اور اللہ تعالیٰ سافران لالے گا مدر نہیں کہا کہ اٹھا لے گا اگر نسوار تو نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر کسی نسواری کو شوق لگ گیا تو شاید اللہ مشک عمبر کی نسوار بنا اس کو ممی ڈال دے یہ وہ زندگی یہاں نہیں یہاں نہیں یہاں اگر تمہارا تم سونے کا چمش لے کے پیدا ہو گئے تم نے زندگی پر کوئی ساٹھ ستر سال کیا چیز ہے ساٹھ ستر سال کیا چیز ہے اس کائنات میں آئے اور چلے گئے بھائیو بھائیو اللہ کو زامرہ کو اللہ کو زامرہ رہیو یہ بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی کہ حضر علی اپنے بچوں کو نصیت فرما رہی حضر علی اپنے بچوں کو بچوں یہ دین اور دنیا ٹکراتے رہیں گے یہ دنیا اور آخرت ٹکراتے رہیں گے جب کبھی دونوں میں ٹکر ہو تو آخرت بچا لینا دنیا جانے دینا کہ یہ جانے والی اس نے جانا ہی ہے وہ آنے والی ہے اس نے آنا ہی ہے آخرت بچاؤ سچ بولا نفع کٹ گیا کٹنے دوں صحیح بولا نفع کم ہو گیا کم ہونے لو کہ آخرت بن رہی ہے دنیا جا رہی ہے جھوٹ بولا نفع پڑ گیا کم دولا نفع پڑ گیا ملاوٹ کے نفع پڑ گیا رشوط علی پیسہ پڑ گیا سیمن اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا اپنے آپ زیادہ ہوتا چلا گیا لیکن آخرت گھٹ گئی آخرت گھٹ گئی آخرت گھٹ گئی آخرت گھٹ گئی اللہ کی ناراض کی پڑ گئی دنیا کماؤ پر رب کو ناراض کرتے نہیں کھانے کھاؤ پر حرام نہیں مشروعات پیو پر حرام نہیں اپنی شہوت پوری کرو پر زنا نہیں نکاح کرو زنا نہ کرو نکاح کرو زنا نہ کرو کمائی کرو حرام نہ کماؤ تجارت کرو سوٹ پہ نہ جاؤ سچ بولو چھوٹ پہ نہ جاؤ آہا میرے بندوں آج مانگو میں دینا چاہتا کہیں گے اللہ کیا مانگے ہر شہر تو مل گئی اور کیا مانگے کہنے ہی مانگو کہیں گے اچھا راضی ہو جاؤ تو کہنے کہ راضی تو پہلی ہوگا راضی ہو تو تمہیں چندے تمہیں بٹھائینا دور لٹر نہ پھیلنا دور کے لئے جاؤ ارے میں راضی ہوں تو یہاں بٹھایا ہے کہیں گے ایسا مانگیں ابھی اب مانگنا شروع کر رہے مانگتے مانگتے یہ ہمارا دماغ چار پانچ فیصد کام کرتا ہے ننٹی فائیف ترانے پچانے فیصد سویا رہتا ہے آئنسٹائن کا چیک کیا تھا 11.2 باقی اس کا بھی سویا ہوا تھا اللہ تعالی جنت میں دماغ کھول دے گا سو سونا کھول دے گا اور دماغ اتنا بڑا ہے کہ اس کا تار بناو تار یہ میڈیکل سائنس کی بات ہے انہی کے ذمہ اس کا تار بناو اور یہاں سے چلو موتی مسیس سے دو لاکھ چالیس ہزار کلو میٹر چاند ہے چاند کے اوپر سے اس تار کو لاکر یہاں آکے گانٹ دی جا سکتی ہے انسانی دماغ کا تار اتنا لمبا ہے تو چھے لاکھ کلو میٹر لمبا یہ تار ہے اور اس کے پن پوائنٹ میں کمپیوٹر چھپا ہوا ہے پن پوائنٹ یہ کمپیوٹر یہ کمپیوٹر یہ کمپیوٹر یہ کمپیوٹر شکر ہے یہ سویا ہوا ہے وہ چار پان فیصد جائے جاتے ہیں اب گودھاڑے چاہ جاتا بھائی پھیر سٹی ہے یہ سارا جاگ جانتا دینا تھا شیطان میں اب گودھا لینا یہ سارا جاگ چکا ہے اور ہر کمپیوٹر کا سارا سسٹم سافٹریر آن ہو چکا ہے اب اس پورے سسٹم کے ساتھ یہ سوال کرتا ہے اور کرتے کرتے کہتا ہے یا اللہ بس ہو گئی تو لگتا ہے نہیں ابھی تھوڑا مانگ ہے اور مانگ یہ پھر مانگنا شروع کرتا ہے اور اس سوری طاقت کے ساتھ مانگنے کے بعد کہتا ہے یا اللہ بس ہو گئی بس ہو گئی اور پوش نہیں چاہئے کہنی لگتا ہے اور مانگ اور مانگ اب یہ کہتا ہے یا اللہ بس اللہ کہے گا نہیں اور مانگ کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم اب تو سوچ ہی فتح ہوگی تو سبحان اللہ میرے رب کہیں گے میرے بندو میں نے تمہیں کہا تھا میری شان کا مانگنا ہے تم نے تو ابھی تک اپنی شان کا نہیں مانگا میری شان تو شروع نہیں ہوئی لیکن اچھا شلو جو مانگا وہ بھی دے دیا جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا جنت واضح کے لیے سب سے عالی آیت قرآن کی سب سے پشارت والی آئے لَهُمَّا يَشَاعُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَ مَزِيد جو چاہوگے ملے گا پھر جہاں تمہاری چاہتیں ختم ہوں گی وہاں تیرے رب کے دینے کے اور نظام چلیں گے یہ سب سے عالی درجی کی آئیت ہے جہنم والوں کے لیے جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آئیت قرآن کی فَغَقُوا فَلَنْ دَزِيدَهُمْ إِلَّا عَضَابًا چکھو اس عذاب کو یہ عذاب بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا یہ سب سے خوفناک آئیت ہے جہنم کے لیے وہ سب سے عالی شان آئیت ہے جنت اور جنت والوں کے لیے میرے بھائیو یہ ایک کامیابی کی شکل ہے جو آج میں نے پڑے عرصے کے بعد میں نے تفصیل سے جنت بتائی ہے ورنہ میں انشاءہ کر کے گزر جاتا ہوں آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے انشاءاللہ سب کا ہوگا تو مجھے خیال ہے بھوک بھی لگ رہی پیاس بھی لگ رہی اس پہ ہو کیا رہا ہے تھوڑا سا ہو بھی تو بتا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا کیا نقشے میرا رب بنا رہا ہے کیا کیا گھر بن رہے ہیں کیا کیا جنت کی لڑکیوں سے شادی کے نظام بن رہے ہیں ایسی خوبصورت لڑکیاں کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں کائنات میں اندھیروں میں کلائی ظاہر کرے تو سورج چمک جائیں تو پٹا لہر آئے تو کائنات خوشبودار ہو جائے اگر مسکر آئے تو ساری جنت میں گھنٹیاں بجنے لگیں ہاں تو ہی ایمان والی عورت کہاں گئی تو ایک حدیث ایمان والی عورت جنت کی عورت سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہو حضرت آئیشہ کا فرمان سنو یاد آئے زبانِ بات ایک محفل ہوگی جس میں ایمان والی عورتیں بیٹھیں اور جنت کی ہوریں بیٹھیں دونوں میں مناظرہ شروع ہو جائے جنت کی ہوریں کہیں گی نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَوْتَ ہم نے موت نہیں دیکھی تم نے موت دیکھی نَحْنُ النَّعِمَاتُ فَلَا نَبْأَس ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا تم نے بڑھاپا دیکھا نَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْتَ ہم کبھی لڑائی نہیں کرتی تم لل لڑ کے پہنچی ہو نَحْنُ مُقِيمَاتُ فَلَا نَرَحَل ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا تم نے ساتھ چھوڑا موت آئی ساتھ چھوڑ گیا تو اب یہ چار کمیاں ان میں نہیں ادھر ہیں خالدہ ہمیشہ زندہ یہ ہیں اور نہیں نَعِمَات ہمیشہ جوان حُور ہے اور ایمان والی عورت نہیں راضیہ ہمیشہ راضی یہ ہیں اور نہیں مقیمہ ہمیشہ ساتھ رہنے والی یہ ہیں اور نہیں اس کے جواب میں ایمان والی عورتوں نے کیا کہا نَحْنُ الْمُسَلِّيَاتُ فَمَا سَلَّئِ تُنَّ ہم نے سجدے کیے تم سجدوں سے محروم ہو نَحْنُ السَّائِمَاتُ فَمَا سَمْتُنَّ ہم نے روزے رکھے تم روزوں سے محروم ہو نَحْنُ الْمُتَصَدِّقَاتُ فَمَا تَصَدَّقْتُنَّ ہم نے اللہ کے نام پہ خیرات کی تم خیرات سے محروم ہو نَحْنُ مُتْوَدِّيَاتُ فَمَا تَوَدْبَاتُنَّ ہم نے وضو کیا تو وضو سے محروم ہو حضرت آشاء فرماتے ہیں فَغَلَبْنَهُمْنَا ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پر غالب آجائیں اور یہ غالبہ ستر ہزار کا مطلب ہوتا ہے لا محدود ایمان والی عورت جنت کی عورت سے لا محدود حیثیت سے زیادہ حسن و جمال لکھے گی کمال لکھے گی جمال لکھے گی اور اللہ اپنے شہرے کے نور میں سنکے چہروں پر نور ڈالے گا اور ان کے غصن و جمال تو عبد ہی کر دے گا عزل ہی کر دے گا ہمیشہ کہ نہیں کر دے گا میرے بھائیو یہ کامیابی ہے جس کی چابی اسلام ہے جس کی چابی اسلام ہے اور اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے اسلام میرے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت اور جلوت کا نام ہے اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادام کا نام ہے اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات شب و روز کا نام ہے اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دھر کی زندگی کا نام ہے اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زندگی کا نام ہے اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا نام ہے اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نام ہے اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کردار کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لیندین کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دعوت کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کا نام ہے اسلام تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک پوری زندگی کی ہر ادا کا نام ہے اندین عند اللہ الاسلام اور دین تو اسلام ہی ہے دین تو اسلام ہی ہے اس کی گنیات بنی مکہ میں اور عمارت بنی مدینہ میں مکہ میں لا الہ الا اللہ کا سبق مکہ میں لا الہ الا اللہ اتر رہا ہے اور اللہ کا سوا نکل رہا ہے اللہ اتر رہا ہے دوسرا نکل رہا ہے اللہ اللہ اندر جا رہا ہے اور دوسرا نکل رہا ہے نکل رہا ہے میں ہر بیان میں تقریباً دور آتا ہوں کہ مجھے تو یہی گلہ ہے کہ میرے دیس کے بھائی بہن اللہ نہیں کہتے خدا کہتے اب یہ گلہ انگر لاتا خدا رہا بیٹھ جائیں کہیں سکتا تھا اللہ کے لئے بیٹھ جاؤ خدا رہا شور نہ کریں مفتی نہیں بیٹھا فتوہ نہ لگا دے خدا کہنا معنی نہیں ہے خدا کہنا جائز ہے لیکن خدا ایک فارسی نام ہے خدا ایک فارسی لفظ ہے اور اللہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا اپنا ذاتی نام ہے میں آپ سب سے انتظارش کرتا ہوں اللہ کہنے کی عادت ڈالو علماء سے کہتا ہوں مصنفین سے کہتا ہوں اللہ لکھو اللہ بولو اللہ قہو اللہ سنو کہو سارے اللہ اللہ پھر کہو اللہ پھر کہو اللہ اورشوں تک گونج عرش تک گونج ہے اللہ بھی خوش ہوگا ہوگا اور خوشی مسجد کے فرشنے بھی خوش ہوں گے اور جنت کی حورہ بھی خوش ہوں گی خدا میں وہ نور نہیں جو اللہ میں نور ہے بھگوان خدا عیشور دیبتہ یزدہ اوتار یہ سب انسانی الفاظ ہیں ان کی اللہ کی ذات پر پوری پوری متابقت نہیں ہے اللہ اللہ کے نام کے لیے صحیح ہے جب تم کہتے ہو یا اللہ جب تم کہتے ہو یا خدا تو تم کہتے ہو اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا یہ ہے یا خدا اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا خد آ دو لفظ خد آ جو خد آیا ہو جسے کسی نے نا بنایا ہو اس میں سے اس کو کٹ کر کے خدا لیکن جب تم کہتے ہو کہو یا اللہ اب تم نے دو سیکنڈ میں کہا یا اللہ یا ایک سیکنڈ اللہ دو سیکنڈ لیکن علماء کیا کہتے ہیں جب کوئی کہتا ہے یا اللہ تو وہ اللہ کے تمام صفاتی نام سے اللہ کو حقوق آرتا ہے میں یوں کہوں یا الرحمن الرحیم